سپیشل رپورٹ کا وقت ہو چکا ہے نمسکار میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ حماس کے نئے چیف یہایا سنوار کے خاتمے کے مشن میں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کی سپیشل فورسز بھی لگ گئی ہے امریکہ سپیشل فورسز حماس کے ٹنل نیٹورک کا میپ بنا رہی ہے اس کا نقشہ تیار کر رہی ہے تین سو میل لمبی سرنگ میں سنوار کے ہر سیکرٹ اڈے کی نشاندہی شروع ہو چکی ہے لیکن یہایا سنوار تک پہنچنا اسرائیل کے لیے آسان نہیں ہے حماس چیف سنوار نے امریکہ اور اسرائیل کو چکمہ دینے کے لیے نیا روپ دھر لیا ہے اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں غزار رفا ویس پینگ حماس کے سبھی گڑھ ڈھے گئے ہیں حماس لڑاکیں بے موت مارے جا رہے ہیں اسرائیل نے چنچن کر انڈوں کو تباہ کیا جہاں حماس لڑاکوں کی پرچھائی بھی دکھی لیکن بیتے سال سے شروع ہوا اسرائیل کا آپریشن سنوار ممکن نہیں ہو پا رہا حماس کا وہ ٹاپ کمانڈر اسرائیل کے ہاتھ نہیں لگ رہا جس نے سات اکتوبر کو نرسنگھار کروایا کئی بار یہیہ سنوار کے قریب تک پہنچ چکے اسرائیلی کمانڈو این وقت پر اسے دبوچنے سے چھوک جا رہے ہیں یا یہ کہنا سہی ہے کہ سنوار اسرائیل کے ہاتھ آتا ہے لیکن پھسل کر پھر حماس کی اندھیری سرنگ میں گم ہو جاتا ہے جبکہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو سنوار چاہیے زندہ یا مردہ یا یا سنوار کی دھڑ پکڑ میں صرف اسرائیل فوسز ہی نہیں لگی ہیں حماس کے غزہ چیف کے سرچ آپریشن میں سوپر پاور امریکہ نے بھی پوری طاقت جھونک رکھی ہے باوجود اس کے سنوار لکا چھپی کے کھیل میں ہر بازی مار لے جا رہا ہے آخر اسرائیل کے خونخار کمانڈو کو کیسے دھوکہ دے رہا ہے سنوار کیا بہو روپیہ بن کر غزہ میں چھٹا گھوم رہا ہے حماس کا قسائی سنوار پلے بک کا کیسے کر رہا ہے استعمال حماس کی سرنگ نیٹورک میں کہاں ہے سنوار کی کریکٹ لوکیشن میتنیاہو کی پوری آرمی صرف سنوار کی گردن دبوچنے میں جھوٹی ہے آپریشن دن راج جاری ہے سنوار کی لوکیشن کا انپوٹ ملتے ہی آئی ڈی ایف پلتن علاقے کو گھیر کر حملہ شروع کرتی ہے 29 اگس کی صبح غازہ کے عل ریمل میں اسرائیل نے بھیشن حملہ کیا جس مکان میں حماس لڑاکوں کی چپے ہونے کا انپوٹ تھا اسے آئی ڈی ایف نے جلا کر راپ کر دیا حالکہ یہاں بھی سنوار نہیں ملا حماس نے عروپ لگایا ہے کہ عل ریمل اٹیک میں ایک بچے سمیر آٹھ فلسطینی ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے اسرائیل کے ائر سٹرائک سے پہلے حماس فائٹن نے ٹھکانہ بدل لیا تھا حالکہ یہ پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ یاہیا سنوار عل ریمل میں تھا یا نہیں سنوار کے سرچ میں جھٹے امریکہ اور اسرائیل کو اب تک جو انپوٹ ہاتھ لگے ہیں اس سے یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ سنوار تک پہنچنا آسان نہیں ہے بریٹین کے ڈیلی ایکسپریس نے اسرائیل کے خوفیہ سوطروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ یاہیا سنوار غازہ پٹی میں آتنکی سرنگ کے نیٹورک سے باہر نکل کر آرام سے گھوم رہا ہے غازہ کے آبادی کے بیچ چھپنے کے لیے سنوار مہیلاؤں کی طرح کپڑے پہنے ہوئے تھا یاہیا سنوار سرنگ نیٹورک میں بھی مہیلاؤں کی طرح سلوار سوٹ پہن کر یدھ کا اپ ڈیٹ لے رہا ہے سنوار کو پکڑے جانے کا اس قدر خوف ستارہ آئے کہ اس نے مہیلاؤں کی طرح میک اپ کرنا بھی شروع کر دیا ہے یعنی حماس کا ٹاپ کمانڈر لیڈی افتار میں وار زون میں مورچہ سمال رہا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیل اسے سرنگ نیٹورک میں تلاش رہے ہیں دہ سن کی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یو ایس سپیشل فورسز کی خاص ٹیم اسرائیل کی شن بیت ایجنٹس کے ساتھ مل کر آپریشن چلا رہے ہیں یہ ٹیم حماس کی تین سو میل میں پہلے سرنگ نیٹورک کا پورا میپ بنا رہی ہے نقشہ بنانے کے بعد یاہیہ سنوار کا پتہ لگانے کا آپریشن پیس کیا جائے گا یاہیہ سنوار کیسی سرنگ میں رہ کر اسرائیل کو دہلا رہا ہے اسے بھی دیکھئے یہ حماس کے سرنگ نیٹورک کا ٹریلر بھر ہے جہاں ریل کی پٹھنیاں بچی ہوئی ہیں حماس کا انڈرگراؤنڈ ٹنل زمین کے نیچے بنا بارودی تیخانہ ہے اسرائیل نے اب تک غزہ میں حماس کے سالے تین سو سے سالے چار سو میل لمبے ٹنل نیٹورک کا پتہ لگایا ہے یعنی ایک سو چالیس میل لمبے غزہ کا ایک تہائی حصہ انڈرگراؤنڈ ٹنل میں تبدیل کر دیا گیا ہے حماس کی اس بھول بھولیہ میں سلوار سوٹ پہن کر یاہیہ سنوار نیتن یاہو کو چھکا رہا ہے سوتر بتاتے ہیں کہ سرنگ میں مہلاؤں کے کپڑے پہن کر بیٹھا سنوار اسماعیل ہانیا کو یاد کر دہاڑے مار کر رونے بھی لگتا ہے حالکہ حماس لڑاکوں کے سامنے سنوار کبھی آسو نہیں بہا تھا جس سرنگ میں سنوار نے اڈڈا جما رکھا ہے وہاں ہر طرح کی سویدائیں ہیں حماس کے ٹنل نیٹورک میں جل نکاسی کا سسٹم ہے سبھی سرنگ میں بجلی کا کنیکشن ہے سرنگ میں ہوا کے لیے ونٹیلیشن کا بندوبست ہے سرنگ میں سیوچ کے آنے جانے کے لیے ریل لائن بچھائی گئی ہے سنوار کی سرنگ کی فرش دھوس مٹی سے بنی ہوئی ہے جس سرنگ میں سنوار چھپا ہے اس کی دیواریں کنکریٹ سے بنی ہیں جس سے بڑے سے بڑے حملے سے سنوار کی جان بچائی جا سکے اسی سال 31 جنوری کو یاییا سنوار نے آئیڈی ایف کو سرنگ نیٹورک کے جال میں اُلجھایا تھا دکشنی غزہ کی سرنگ میں بیٹھے سنوار کے بہت تری آئیڈی ایف کمانڈو پہنچ گئے تھے لیکن کمانڈو ریٹ سے پہلے سنوار این وقت پر دھکانہ بدلنے میں کامیاب رہا غزہ میں بھیانک تباہی مچانے کے بعد اب ازرائیلی سینہ نے ویسٹ بینک کو دوسرا گازہ بنانا شروع کر دیا ہے ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر ازرائیلی سینہ نے اتنے بھیشن اتنے بڑے حملے کیے جس نے ویسٹ بینک میں 20 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے ازرائیلی سینہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس وقت ویسٹ بینک میں حماس اور ہجباللہ مل کر حملے کر رہے ہیں ازرائیلی سینہ کا صاف کہنا ہے کہ ویسٹ بینک کی جنگ میں حماس کے لڑا کے ہجباللہ کے کمانڈرز کے آدیش پر ہی حملہ کر رہے ہیں دوسرا غزہ بننے لگا ویسٹ بینک اس وقت ازرائیل ویسٹ بینک میں جس طرح کے حملے کر رہا ہے اس کا اثر لیبنان سے لے کر غزہ تک دیکھا جا سکتا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیے جا رہے ہیں کہ ازرائیلی سینہ اور خوفی ایجنسیوں کو بھنک لگ چکی ہے کہ ویسٹ بینک میں حماس اور ہزباللہ مل کر ازرائیلی سینہ پر حملہ کر رہے ہیں حماس کے لڑاکے ہزباللہ کے کمانڈر ویسٹ بینک کے کم سے کم چار شہروں پر اسرائیلی سینہ حملے کر رہی ہے کیونکہ حماس نے ویسٹ بینک کے لڑاکوں سے اسرائیل کے خلاف ید میں شامل ہونے کو کہا ہے ساتھ ہی اس نے تمام فلسطینی گھٹوں سے اسرائیل کے خلاف مل کر جنگ لڑنے کی اپیل کی ہے اسرائیلی سینہ نے فلسطین کے ویسٹ بینک میں بڑی سینہ کاروائی شروع کی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ کاروائی کئی دنوں تک چل سکتی ہے ہزاروں کی سنکھیا میں اسرائیلی سینہ ڈرون، لڑاکو ایمان اور بلڈوزر لے کر ویسٹ بینک میں گھنچ چکی ہے ویسٹ بینک اور غزہ میں اسرائیل کے حملے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کل اٹھارہ فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اتری ویسٹ بینک میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی سینہ نے ابھیان کے دوران نو فلسطینی مارے گئے ہیں ساتھی سنٹرل غزہ میں وستاپت لوگوں کے ایک سکول کے پاس اسرائیلی ہوای حملے میں کم سے کم آٹھ فلسطینی مارے گئے ہیں فلسطینی سنگٹھونوں کو مطابق اسرائیل نے ویسٹ بینک کے جینین ٹوباس اور تلکرم شہروں کے ساتھ ساتھ کئی کیمپ کو نشانہ بنایا گیا جس سے اسثانیہ بنیادی دھاچے کو بھاری نقصان مہچا ہے اصل میں اسرائیلی سینہ ایسا اس لیے کر رہی ہے کیونکہ حماس اور حزباللہ نے اپنی رننیتی پوری طرح سے بدل لی ہے اصل میں پچیس اگست کو جس طرح سے حزباللہ نے دکشنی لبنان سے اتری اسرائیل پر حملے کیے تھے اس سے اسرائیلی سینہ بری طرح سے بکھلا گئی تھی کوفیہ سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ حماس حزباللہ ہوتی اور ایران کے بعد ویس بینک کی طرف سے اسرائیل پر گھاتک حملے ہو کیونکہ خبریں یہ ہیں کہ حماس کے لڑاکوں کے ساتھ ویس بینک میں حزباللہ کے کمانڈر موجود ہیں جو اسرائیلی سینہ سے مقابلہ کرنے میں جھٹے ہیں نیتن یاہو نے حماس اور حزباللہ کے اسی چکر ویو کو توڑنے کے لیے پچیس اگست کو دکشنی لبنان پر سو فائٹر جیٹ سے ائر سٹرائک کی تھی آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے جو پچیس اگست کا ہے اس ویڈیو میں پی ایم نیتن یاہو رکشا منتری یوگ گیلین اور اسرائیلی سینہ کے ٹاپ کمانڈر موجود ہیں دعویٰ کیا گیا تھا کہ حزباللہ پر ائر سٹرائک کے دوران یہ ویڈیو بنایا گیا تھا ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ نیتن یاہو کے پیچھے کیای ٹی وی سکرین لگی ہے جس میں اسرائیلی وائیو سینہ کے فائٹر جیٹ ڈکشنی لبنان میں موجود ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپ میٹنگ میں موجود سبھی کے چہرے بے حد گمبیر دیکھ رہے ہیں پچیس سیکنڈ کے اس ویڈیو کو اسرائیلی رکشا منتریالے نے جاری کیا تھا پکر אנחנו زہینו ההארכות של חיזבאללה לתקוף את ישראל בהצעה אחת עם سר הביטחון והרמטכאל איןכן הוא הצעה לפעול באופן יזום להסיר את האיום צהל פועל מאז בעוצמה לסכל את האיומים הוא חיסל עלפי רקטות שכוונו לצפון הארץ הוא מסכל גם איומים רבים אחרים פועל בעוצמה גדולה אין בהגנה והן בהתקפה אני بקש מכם אזרחי ישראל دوسرا غزہ بننے لگا ویسٹ بینک اسی لئے ویسٹ بینک میں غزہ جیسے حملے شروع ہو گئے ہیں ادھر اسرائیل کے ویدیش منطری اسرائیل کارٹس نے ویسٹ بینک میں حملوں کو غزہ ید جیسا بتایا ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے ہمیں اس خطرے سے ٹھیک اسی طرح نپٹنا ہوگا جیسے ہم غزہ میں آتنکیوں سے نپٹتے ہیں اس میں فلسطینی ناغریکوں کو استھائی روپ سے وہاں سے نکالنا اور کوئی بھی انہیں قدم اٹھانا شامل ہے یہ ہر مائنے میں ید ہے ازرائیل کا وار پلان پوری طرح سے بدلہ ہوا دیکھ رہا ہے اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے ہزبولہ کے وہ کتیوشہ راکٹ اور مسائلیں جو لیبنان کی سرنگوں میں بھری پڑی ہیں ذرا ہزبولہ کے اس ویڈیو کو دیکھئے جہاں ایک وشال سرنگ میں ہزبولہ کے خطرناک لڑاکے گھاتک ہتیاروں سے لیز دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو میں ہزبولہ کے لڑاکے سوپر سولجرز کی طرح نظر آ رہے ہیں ہزبولہ کی سرنگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ لگ بگ دو منزل اوچی ہے سرنگ میں گھاتک مسائلیں راکٹ بھرے پڑے ہیں بڑے بڑے ٹرکوں پر سیکڑوں مسائلیں لدی ہوئی ہیں چوکانے والے ہزبولہ کے ویڈیو میں نئی اماد چار سرنگ دکھائی گئی ہے ابھی تک دنیا حماس کی سرنگوں کے بارے میں ہی جانتی تھی لیکن پہلی بار ہزبولہ نے گھاتک ہتیاروں سے لیز سرنگ دکھا کر اسرائیل اور اس کے سیوگیوں کے ہوش اڑا دیئے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت میڈیا انڈسٹری کی سب سے بڑی ڈیل پر مہر لگ گئی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری مل گئی ہے جہاں وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کی ڈیل کو ان سی الٹی نے منظوری دے دی ہے نیشنل کمپنی لاو ٹرائبونل نے ڈیل کو یہ منظوری دے دی ہے اب بلے کے بعد نئی کمپنی کا ویلویشن نئی کمپنی کی ویلیو ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے کی ہو جائے گی تو بڑی خبر آ رہی ہے میڈیا انڈسٹری کے حلقوں سے میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے بڑی ڈیل پر مہر لگ چکی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے بیچ ڈیل کو منظوری دے دی گئی ہے وائی کوم ایٹین اور سٹار انڈیا کے اس ڈیل کو ان سی الٹی کے طرف سے منظوری دے دی گئی ہے دل ہے کہ بعد تو نئی کمپنی بنے گی یا نئی کمپنی آئے گی فارمیشن میں اس کی ویلویشن اس کی ویلیو ستر ہزار تین سو پچاس کروڑ روپے اور گرین انرجی پر خاص کارکرم نیوز ایٹین راجستان کا سپیشل شو جس میں اور جاملتی ہیرالال ناغر مکیتی تھی کے طور پر آئے ہوئے ہیں موجود ہیں گرین انرجی پر چندھن منتھن جائپور سے آپ لائیو دیکھ رہے ہیں جو کی ہماری کمپنی کام کر رہے ہیں کمینگ ٹو راجستان راجستان میں ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے کی اتنے اچھے لیول پہ ہماری شٹیٹ کام کر رہی ہے اور فیوچر میں جیسے کی سر نے بتایا کی بہت اچھے پلانس ہیں اور سر بھی آئیں گے ان سے ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں جو بہت ہی اپنے لیے ایز ایز شٹیٹ بہت ہی پراؤڈ کی بات ہے جی سر کمینگ ٹو یو راجی سرکار کہے یا سیٹرل گورنمنٹ کہے یوجنا ہے چلائی جا رہی ہے رینیویبل اینرڈی کو پرموٹ کرنے کے لئے خاص طور پر سولر کے شیتر میں کام کیا جا رہا ہے پی ایم کسوم یوجنا چلائی جا رہی ہے اس کا کیا ایفیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ دھراتل پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یوسفل ہے پہلے میں بھی دھنیواد دینا چاہوں گا ٹی بی ایٹین کو آپ کے انٹائر جو جنتا یہاں پہ موجود ہیں ان سب کو thank you so much for having me پی ایم کسوم یوجنا کی جہاں تک بات ہوتی ہے تو یہ ایک زبردہ سکیم ہے اس کے اندر آپ کو ہر ایک کے پاس ایک موقع مل جاتا ہے اس ٹیٹ میں کیا آپ کے پاس راجستان میں انویس کرنے کا موقع ہے آپ کے پاس ایک سرکار کے ساتھ میں بندنے کا موقع ہے آپ آج میوچل فنڈ میں انویس کرتے ہیں آپ فکس ٹیپوزٹ میں انویس کرتے ہیں اس کی بجائے آپ خود اپنی بجلی بنائیے سرکار کو دیجئے اور آئیے اب کچھ خبروں کا رکھ کرتے ہیں بھارت نے اپنی دوسری نیوکلئر سبمرین آئین ایس ارگھات کو کمیشنڈ کر دیا ہے بھارت انو سینہ کے بیڑے میں آئین ایس ارگھات کے شامل ہونے سے چین اور پاکستان دونوں کی نیند اڑ گئی ہے کیا ہے آئین ایس ارگھات کی خاصیت آپ کو اس رپورٹ میں دکھاتے ہیں دوشمن کا ہوگا سنہا سمندر میں اترا ارگھات رینج میں بیجنگ اور وہاں ارگھات سرو شکتی باگ سمندر میں بھارتی نو سینہ کی طاقت میں زبردست اضافہ ہوا ہے دیش کی دوسری نیوکلئر سبمرین ارگھات نو سینہ کے بیڑے میں شامل ہو گئی ہے اس سے پہلے سال دوہزار سولہ میں سوہ دیشی نیوکلئر سبمرین آئین ایس ارگھانت کو جنگی بیڑے میں شامل کیا گیا تھا ارگھات شبت سنسکرد بھاشا سے لیا گیا ہے جس کا ارث ہے دوشمنوں کا سنگھار کرنے والا بھارت کی اس دوسری نیوکلئر سبمرین کو وشاکھا پٹنم شپ یارڈ میں بنایا گیا ہے آئین ایس ارگھات سمدر سے 750 کلومیٹر دور تک مار کرنے والی K-15 بیلیسٹک میسائل سے لیس ہے اس کے ساتھ ہی انڈیا نیوی اس سبمرین کو 3500 کلومیٹر تک مار کرنے والی K-4 میسائل سے بھی لیس کریں سمدر کی سدھ پر آئین ایس ارگھات کی راکتار 22 سے 28 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی ہوگی جبکہ سمندر کی گہرائی میں ارگھات 45 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی گتی سے چل سکتی ہے بیلیسٹک میسائل فائر کی جا سکتی ہے جس میں کنونشنل وارہیڈ کے ساتھ ساتھ نیوکلئر وارہیڈ بھی داگا جا سکتا ہے آئین ایس ارگھات 50 دن سے زیادہ پانی کے اندر رہ سکتی ہے کیونکہ یہ نیوکلئر ریاکٹر کے ذریعے پانی اوڑ جیسے آپریٹ ہوتی ہے اس لیے بیٹری چارج کرنے کے لیے ارگھات کو ستہ پر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھارت کی سیمہ پر چین کی طرف سے لگاتار سازش رچی جاتی ہے چین نے اس بار زمین ہڑپنے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا لیکن بھارت نے چین کا یہ پلان کیسے فیل کیا اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں اپنی زمین ہڑپنیتی کے لیے بدنام چین ہر بار بھارت سے مات کھاتا آیا ہے جب بھی چین نے بھارت کی طرف تیڑی نظر ڈالی ہے بھارت نے اسے کڑا سبک سکھایا ہے ڈوکلام میں بھارت کے شورویروں نے چین کے کائر سینکوں کو یمراج کے پاس بھیج دیا تھا اس کے بعد سے چین بھارتیہ سیمہ میں قدم رکھنے سے بھی کامتا ہے لیکن اس بار چین نے نئی چالاکی کی ہے لدہ کے راستے ڈرائگن نے اپنے پاؤں پسارنے کے لیے جانوروں کا سہارا لیا ہے اس کا پردہ فارش تب ہوا جب انڈلی سگست کو پوروی لدھاک کے ڈیم چوک میں چالیس چینی یاگ چارے کی تلاش میں بھارتیہ علاقوں میں آگسے اس کی جانکاری چوشل کے کاؤنسلر کانچیک تینجن نے سوشل میڈیا پر ساجہ کی بھارتیہ سینکوں نے دریہ دلی دکھاتے ہوئے چینی یاگ کو واپس تو بھیج دیا لیکن سوطروں کے مطابق بھارت نے سخت لہجے میں چین کو نردیش دیا ہے کہ ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سوطروں کے مطابق دونوں دیشوں کے بیچ تیہ پروٹوکال کے تحت یاگ کے بھارتیہ سیوہ میں آنے کی خبر بھارتیہ سینہ نے چین کے ادھکاریوں کو دی ہے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ چین کی چرواہے والی چال کیا ہے لدداخ جیسے سرد علاقے میں دس کے قریب چاراگاہ ہیں جن میں چوشل، تارہ، جیومہ، کھکچے شامل ہیں سدیوں سے یہاں رہنے والے جنجاتیے لوگ اپنے پشووں کے لیے ان گھاس کے میدانوں کا استعمال چاراگاہ کے طور پر کرتے آئے ہیں لیکن چرواہوں کے بیش میں چین اپنے سینکوں اور جاسوسوں کو بھارتیہ سیوہ میں ٹوہ لینے کے لیے بھیج رہا ہے اور بھارتیہ علاقے میں اپنے چرواہے اور پشووں کو بھیج کر ان جگوں پر اپنا دعویٰ کرتا ہے جب بھی بھارتیہ چرواہے چین کے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان کے بیچ بھی بات ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سال 2020 میں بھارتیہ سینہ نے L.A.C. کے بہت قریب کے کچھ چاراگاہوں کو بند کر دیا اور ان کے جگہ گاؤں والوں کو دوسرے چاراگاہوں پر جانے کو کہا گیا تھا 2019 میں پوروی لدھاک میں چرواہے تقریباً چھپن ہزار پشووں کو الگ الگ چاراگاہ میں چراتے تھے لیکن 2020 میں یہ سنکھیا گھٹ کر 48 ہزار کے قریب پہنچ گئی اور 2021 میں گھٹ کر اور نیچے 28 ہزار تک رہ گئی تھی لیکن پچھلے کچھ سال کے آنکھڑوں کی بات کریں تو یہ سنکھیا بڑھ کر 58 ہزار کے قریب پہنچ گئی ہے چین اکثر ایل ایسی پر اپنے داموں کو مضبوطی دینے کے لیے اس طرح کی چالے چلتا ہے اور اس بار اس نے پشووں کا سہرہ لیا ہے لیکن بھارت نے ایک بار پھر چین کی سازش کی پھن کو پچل دیا ہے گجرات میں قدرت کا کوہرام جاری ہے بھاری بارش کے چلتے پچھلے پانچ جنہوں سے لوگ تراہی مام تراہی مام کر رہے ہیں گجرات کے 18 زلوں میں اس وقت حالات خراب ہیں بارش اور بار سے مرنے والوں کی سنکھیا 32 تک پہنچ گئی ہے 11 زلوں میں بارش کا ریٹ ایلٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ 22 زلوں میں بارش کا ییلو ایلٹ جاری ہے تباہی کا عالم یہ ہے کہ گجرات میں سینہ کو اتارنا پڑا ہے گجرات میں بادل پھار تباہی 11 زلوں میں سیلاب کا ریٹ الوڑ 18 زلوں میں لوگوں کے لیے سنکھٹ بنا سیلاب گجرات کا ہر زلہ ان دنوں بھیشن بارش اور سیلاب کی چپیٹ میں ہے کچھ، راجکو، وڑودرا، دوارکہ میں بارش اور بار نے سب سے زیادہ تباہی مچائی ہے موسم میں بھاگ کے مطابق گجرات میں پانچ دنوں تک بھاری بارش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے 18 زلوں میں بارش کی وجہ سے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں تو 11 زلوں میں بارش کا ریٹ ایلٹ جاری کیا گیا ہے تو 22 زلوں میں ییلو ایلٹ ہے حالات یہ ہیں کہ گجرات کے کسی بھی زلے میں جہاں بھی نظر جا رہی ہے وہاں صرف اور صرف پانی اور سیلاب ہی نظر آ رہا ہے احمد آباد، وڑودرا، کچھ اور دوارکہ میں کئی سڑتیں جلمند نہ ہو چکی ہیں اتنا ہی نہیں کچھ پر تو چکرواتی توفان کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے سپیشل ریپورٹ میں فلحالت نہیں آگے دیکھئے مہارو راجستان موسیقی موسیقی موسیقی